ایک سوال اور یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مرد کو تو چار بیویوں کی اجازت دی گئی ہے عورت کو چار مردوں کی اجازت کیوں نہیں دی گئی یا ایک سے زیادہ مرد کی اجازت کیوں نہیں دی گئی اس کا ایک جواب نگاہ میں رکھ لیں کہ اگر ایک عورت کو ایک سے زیادہ مثلاً تین یا چار یا دو مردوں سے شادی کی اجازت دے دی جائے تو اس صورت میں بچے کی پرورش اور اس کی پرداخت کا مسئلہ سامنے آ جائے گا بچے کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میرا باپ کون ہے اگر ایک مرد چار عورتوں سے شادی کر کے زندگی گزارتا ہے ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے لیکن ایک عورت اگر چار مردوں سے شادی کر لے تو بچے کو اپنی ماں کے بارے میں تو علم ہوگا کہ یہ میری ماں ہے لیکن باپ کے بارے میں اسے علم نہیں ہوگا اب جب باپ کے بارے میں یہ معلومات نہیں ہوگی کہ میرا باپ کون ہے اور باپ کا پتہ نہیں چلے گا تو اس بچے کی پرورش اور پرداخت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی کوئی قبول نہیں کرے گا ہر ایک 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 میرا نہیں تو فطرت یہی ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی جائے اور عورت کو ایک سے زیادہ مرد سے شادی کی اجازت نہ دی جائے